دوستو نمشکار میں ہوں مہی شرما دوستو ہمارے دیش میں آج کل لاکھوں یوہ بیئر کی لطکے شکار ہیں اور پھر بھی ان کا شریر دبلہ پتلا ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیئر پینا واقعی ہماری باڈی بنانے میں صاحب ہے اگر ہاں تو کس طریقے سے اور کتنی ماترہ میں بیئر کا سیون کیا جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو روزانہ ایک یا دو گلاس بیئر کا سیون کرنا چاہیے جس سے آپ کا شریر جلدی سے بننے لگے گا اگر آپ دبلے پتلے ہیں اور زیادہ بیئر کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بیئر کی ماترہ کم کر کے ایکسرسائز شروع کر دینا چاہیے اس سے آپ کا شریر دبنی تیجی سے بننا شروع ہو جائے گا دوستو اگر آپ بیئر بلکل نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو ایکسرسائز کے بعد بھی ایک گلاس بیئر کا سیون کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیئر کی لطھ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ ایکسرسائز کے بعد پروٹین پاورڈر دودھ میں گھول کر پی سکتے ہیں جس سے آپ کی مسلس جلدی بننے لگے گی دوستو اگر آپ بیئر کی لیمٹ ماترہ کا سیون روزانہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہٹیاں مجبوط کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ بیئر میں سیلیکون پائے جاتا ہے جو ہماری پتلی اور کمزور ہٹیوں کو مجبوط بناتا ہے لمبی دوڑ لگانے والی بھی سمیت ماترہ میں بیئر کا سیون کر سکتے ہیں اس سے انہیں دوڑنے کے لیے اچھی ماترہ میں ارزا ملتی ہے بیئر پینے سے مسلس کا درد اور سوجن بھی کم ہونے لگتی ہے دوستو اگر آپ باڈی بنانے کے لیے کافی زیادہ اتسک ہیں اور اسی چھتر میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو باڈی بنانے کے لیے بیئر سے زیادہ اچھی ڈائٹ ایکسرسائز اور اچھے پروٹین پاورڈر پر زیادہ بروسہ کرنا چاہیے نہ کی بیئر پر آپ کبھی کبھار ایک یا دو گلاس بیئر لے سکتے ہیں لیکن اسے روزانہ کی لد بنانا کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں